ایشا دیول کا بھارت تختانی کے ساتھ تالاک ہو چکا ہے یہ تو کنفرم نیوز ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایشا دیول ہیمہ مالنی کے ساتھ ان کے گھر شفٹ ہو رہی ہیں اس طرح کی خبریں آئیں خیر یہاں ہم آپ کو ہمارے اس رپورٹ میں یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ایشا جو عالی شان بنگلے میں رہتی ہیں اس بنگلے میں سب سے زیادہ ہیمہ مالنی اور دھرمیدر یعنی کی ایشا کی موم اور ڈیڈ کی سب سے زیادہ تصویریں لگی ہیں اور ان تصویروں کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کو سزا رکھا ہے لغزری بنگلے کو پوری طرح سے انہوں نے اتنا ڈیکورٹی بنایا جس کا ٹور کراتے پہ انہوں نے بتایا کہ واقعے میں اس گھر کو انہوں نے سپنے کی طرح دیکھا ہے جس کا نام عادتو ہے جی ہاں جو حصد ایکٹرس کے بنگلے کی بات کریں تو اس بنگلے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایشا دیول نے اس بنگلے میں سب سے زیادہ اپنے موم ڈیڈ کی تصویروں کو اس لیے سزایا ہے کیونکہ باقے میں اس گھر میں سب سے زیادہ آپ کو اپنے موم ڈیڈ کو دیکھنے کی کمی محسوس کرتی آئی ہیں لیوی شاوس کے ڈیکوریشن کے لیے یونک آئیٹنٹس رکھنے کے علاوہ دھرمیندر اور ہیما کے اپنے زمانے کی خوبصورت تصویریں رہی ہیں اس لیے کیونکہ دھرمیندر اپنی لارلی بیٹی کو اکثر توفے دیتے رہتے ہیں جی ہاں سمیہ سمیہ پر دھرمیندر اپنی بیٹی کو اکثر توفے دیتے ہیں گھر میں ایک ڈانس ہال بھی ایشا نے بن بایا ہے اور کافی لیویش اور کلر فل ہے وہ سب سے پہلا رول یہی ہے گھر کا کی ڈانس ہال میں انٹری لینے سے پہلے آپ کو اپنے شوز اتارنے ہوں گے یہ ایشا کے گھر کا رول ہے جی ہاں ایشا کے گھر کی لیویش آئیٹمز جو ہیں ڈیکوریٹیو آئیٹمزوں سے دھرمیندر انہیں توفے میں دیتے آئے ہیں ایشا کے گھر میں کسٹمائز دو کشن سے لے کر خوبصورت آرٹ پیس جو ہے بہت زیادہ دھیان کھیشتی ہیں زیادہ تر انہیں توفے میں اپنے پتا سے ملتا رہا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس منگلے کو ایشا اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ خاص کر شیئر کرتی ہیں یہ گھر اتنا رویل ہے کہ جو انٹری لے اس کی آنکھیں صرف خوبصورتی کی طرف ہوئی رہے جی ہاں ایشا کے عالی شان پنگلو کافی سمیں پہلے بنائیں طلاق کے بعد ایسا لگتا ہے مانو اس گھر میں وہ رہیں گی اپنے پریوار کے ساتھ یعنی ہی موم ڈیڈ کے ساتھ